حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے رمضان المبارک کی زکاة یعنی صدقت الفطر کی حفاظت اور نگرانی کے لئے مقرر فرمایا چنانچہ میں اس کی حفاظت اور نگرانی کر رہا تھا کہ ایک رات میرے پاس کوئی آنے والا آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لینے لگا میں نے اس کو پکڑا اور کہا کہ میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا میں مہتاج ہوں میرے ذمہ بال بچوں کا بوجھ ہے اور مجھے سخت ضرورت ہے یعنی غربت اور تنگی نے مجھے چوری کرنے پر اُبھارا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ گجشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کیا تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کے بوجھ کا شکوا کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا وحد و بارہ آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وحد و بارہ آئے گا اس لئے میں اس کی گنگرانی اور انتظار کرتا رہا چنانچہ وہ آیا اور دونوں ہاتھوں سے گلہ لینے لگا میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں محتاج ہوں مجھ پر بال بچوں کا بوجھ ہے آئندہ میں نہیں آؤں گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پر رس آیا چنانچہ میں نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کیا کہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے سخت ضرورت اور بال بچوں کا شکوا کیا تو مجھے اس پر ترس آیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو اس نے تمہارے سامنے جھوٹ بولا وحفیر سے آئے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے مجھے پورا یقین تھا کہ وحفیر سے آئے گا چنانچہ میں اس کی نگرانی اور انتظار کرتا رہا وحفیر سے آیا اور دونوں ہاتھوں سے اپنے برطن میں گلہ بھرنے لگا میں نے اس کو پکڑا اور کہا میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا یہ آخری تیسری دفعہ ہے ہر دفعہ تو کہتا ہے کہ میں نہیں آؤں گا مگر پھر آتا ہے اس نے کہا مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جن کی وجہ سے اللہ تعالی تمہیں نفع پہنچائیں گے جب تم بسکر پر لیٹو تو پوری آیت القرصی پڑھ لیا کرو اللہ کی طرف سے ایک محافظ برابر تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور صبح تک شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا میں نے اس کو چھوڑ دیا جب صبح ہوئی تو آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تمہارے قیدی نے کیا کہا میں نے ارض کیا کہ اس نے مجھے چند کلمات سکھائے جن کی وجہ سے اللہ تعالی مجھے نفع دیں گے اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو اس نے یہ بات سچ کہی جب کی وہ جھوٹا ہے اور تم جانتے ہو یہ شخص جس سے تم تین راتوں سے گفتگو کر رہے ہو کون ہے میں نے ارض کیا نہیں آحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص لیٹے وقت پوری آیت القرصی پڑھے گا اس کا مال چوری وغیرہ سے اور وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا محفوظ رہا ہے محفوظ رہا ہے محفوظ رہا ہے